مدیہ پردیش 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 صبح ایک آٹھ سے زیادہ کا شماعہ ہوا ہے لیکن تیز دھوپ جو ہے وہ ہونے لگی حالانکہ کچھ پولنگ سینٹرز جن پر کافی بھیڑ دیکھی جاری لیکن فلحال جس پولنگ سینٹر پر موجود ہوں یہاں پر جتنی بھیڑ ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سمائے کے بعد جو ہے لوگ اپنے گھر کے کامکاج نپٹانے کے بعد یہاں پر پہنچیں اور مطادکار کا پریوک کریں کچھ مدداتہ جو ہے وہ بوٹ ڈال کر آئے ہیں زیادہ بوٹ ڈال کے آئے آپ کیا لگتا ہے کیا مددے ہیں جن کو لے کر بوٹ ڈال آپ نے کیا چاہتے ہیں اس علاقے کا بکاس کس آدار پر آپ نے بوٹ کیا بوٹ کی ہے متدان ہے سب سے بڑا دان ہے شریف بوٹ کیا گیا تو کیا چاہتے ہیں اس علاقے میں کیا بکاس ہو رہا چاہیے بکاس اب یہی جو چل رہا ہے بکاس ہو ہی رہا ہے آپ نے بوٹ کر دیا تو دیکھیں جو تمام جو مدداتہ ہیں وہ دیسے دیل کر کے یہاں پہنچ رہے ہیں اور حالکہ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں پوری صفدہ ہے جو یہاں پر کی گئی ہیں دیکھیں اس ٹینٹ جو ہے وہ لگایا گیا تاکہ جب تیز دھوپ یہاں رہتی ہے جو مدداتہ یہاں پہنچیں انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کا بسیش دہار رکھا گیا بلکل بلکل میں بھی بتا رہا تھا کہ آپ کو جو دیبیانگ مدداتہ یہاں پہنچیں گے ان کے لیے باقیدہ بھیل چیئر کی ببستہ کی گئی تاکہ باہر تاکہ پولنگ بوت کے باہر تک وہ اپنے باہر سے آن اور اس کے بعد جو ہے وہ اندر اگر جائیں گے تو اس بھیل چیئر کے مادم سے جائیں گے ہیلتھ کے لیے بھی تمام جو صفدہیں یہاں پر دیکھی کی گئی تصویر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اگر کوئی برداتہ یا جو کرمچاری بردان میں لگے ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہوتی تو پرائیمری چیک اپ کی جو ببستہ ہیں وہ یہاں پر کی گئی ہیں بلکل شرک کے ببستہ مددان کے اندر پر پوری ہے اور سرکشہ کے لحاظتے بھی تیاریہ کی گئی ہیں اب باتشیت کرتے رہیے ہم دوبارہ سے آپ کے پاس آئیں گے سکوہ زلے کے سمیدن شیل علاقوں میں بھی مدداتہوں میں ووٹنگ کو لے کر کافی اتصاہ نظر آ رہا ہے مدداتہ پہاڑی سے پگڈنڈی کے راستے مددان کرنے پہنچ رہے ہیں اور ان مدداتہوں کو امید ہے کہ ووٹ دینے سے وکاس گاؤں تک پہنچے گا یہ تصویر آپ دیکھئے کیسے مدداتہ جو ہیں اور یہ دو تصویریں ابھی اس سے پہلے کی جو تصویر تھی اور یہ جو تصویر ہے یہ سب کچھ ایک بڑا سندش دیتے ہیں ایک طرف ہم نے ایک ایسا پولنگ سینٹر دیکھا جہاں پر پرائمری ہیلتھ چیک اپ کی وفضتہ ہے شیل اندر دکھا رہے تھے وہاں پر ویلچئر کی وفضتہ ہے لیکن یہ تصویر سکمہ سے جو سامنے آئے یہ اصل تصویر ہے لوگ تنتر کی خوبصورتی کی پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے جو دہاڑی مزدوری کرنے والے کسانی کرنے والے آدیواسی کشتر میں رہنے والے سوویدھاؤں سے ابھی شاید ان کا سامنا ان کا واسطہ بھی پڑا نہیں ہے لیکن اس امید میں کہ شاید کل کچھ بدلے ووٹ کرنے پہنچ رہے ہیں آج دیش کا سب سے بڑا پارو لوگ تنتر کا پارو ہے آج صبح سے ہی جلے میں مدان شروع ہو چکا ہے اور لگبر لگبر گامل لاکھوں میں کافی بھوٹ دکھے جا رہی ہے اور اس وقت میں کھڑا ہوں یہاں سے ٹھیک تین ٹلومیٹر دور گاؤں ہیں اور گاؤں جو ہے پہاڑی کے اس پہا رہے ہیں لیکن صبح سے گامل جو ہے مدان کرنے کو لے کر اسائیت ہیں اور تین سے چار ٹلومیٹر کے دوری پہدل چل کر مدان کرنے کے لیے صبح پات بجے ہی گھر سے نکل رہے ہیں اور صبح جا کے مدان کے اندر جا کے جو ہے مدان کر رہے ہیں پہاڑی کے اس پہاڑ گاؤں ہیں پہاڑی کو پہاڑ کرنے کے بعد جو ہے پہدل مدان کرنے کے لیے پہنچے ہیں اس وقت میں ساتھ دے سکتے ہیں آپ کے ساتھ کسے گامل جو ہے دیرے دیرے کر کے مدان کرنے کے بعد واپس لوٹ رہے ہیں کیونکہ یہ علاقہ کافی گرم ہے اور گرمی کے چلتے مد آتا ہے صبح سے ہی مدان کرنے پہنچے ہیں اپنے مت کا اپروکی ہی یہ لوگ گھنٹرے پارو کی خوبصورتی ہے لوگ تندر کو مضبوط کرنے کے لیے گاؤں ہیں کس طرح سے پیدل چل کر سنگرس کرتے مدان کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں اس وقت گاؤں میرے ہیں اسے بات کرنے کوشش کرتے ہیں کیا نام آپ کا ایرما پہاڑی کے اس پار گاؤں ہیں آپ کیا سوچ رہے ہو پانی ٹانکی اور روڑ کو جی اور گھر آواز گھر کے لیے آپ کا کیا نام ہے مہنگا مہنگا تو آپ مدان کرنے ہیں آپ کیا سوچ رہے ہو وہی والا پانی ٹانکی اور روڑ گھر مون دیکھئے گامین ہیں اور گامینوں کو ابھی بھی وشواس ہے کہ اگر یہ ووٹ کریں گے تو گاؤں تک پانی ٹانکی اور سڑک پہنچے گی اور لوگ اسی امید کے ساتھ میں سالوں سال ووٹ کرتے آ رہے ہیں لیکن یہ بات الگ ہے کہ مدان کے بعد سرکار بنے کے بعد میتہ ان کی سوٹنی لیتے ہیں جیسے کہ دیکھ رہا آپ دودھ میں بچے کو لے کر ہی مہلائے مدان کرتے آ رہی ہے اور آپ دے سکتے ہیں کہ ابھی بھی گامینوں کو کتنا وشواس ہے کہ مدان کریں گے تب ہی ہمارے گاؤں تک وکاس پہنچے گا سپیل چانڈر نیو جیٹر سکمہ بلکل اور یہ جو وشواس ہے انشکہ یہ وشواس ہی اس لوگ تنتر میں وشواس بنائے رکھتا ہے اور امید جگائے رکھتا ہے اور الیکشن سینٹر سے انشکہ سے بھی اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے خبریں آپ لگاتار پہنچاتے رہیں گے تصویر آپ تک دکھائیں گے پہلے چرد میں ووٹرز کب سے پہنچ رہے ہیں ووٹنگ سینٹر پولنگ بوجھ جا کر ووٹر کیا کہہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے اور ساتھی میرے سہیوگی الیکشن سینٹر سے بھی آپ کو تمام اپ ڈیٹ دیں گے انہیں وہ بہت مہتوپورن ہے اور آج اکیس راجیوں کی ایک سو دو لگ سبا سیٹوں پر متدان ہونا ہے اور ہمارا ان سبی سیٹوں کے ساتھ ساتھ فوکس ہوگا مدھیہ پردیش اور چھتیزگڑ کی ان سات سیٹوں پر جہاں کے پہلے چرن کی ووٹنگ ہونی ہے اور ان سیٹوں کے بارے میں وستار پوروک جانکاری اپنے درشکوں تک پہنچائیں گے ایکسپرٹ سے بھی بارٹریت کریں گے اور لگاتا سٹوڈیو سے بھی اپنے درشکوں تک پہنچائیں گے بلکل اور آشیش ترپاتھی میرے سہیوگی کو آپ سن رہے تھے جو سیدھے الیکشن سینٹر سے جڑیں گے اور آپ تک ہر چیز پہنچائیں گے سمی کرن راجنیتک سمی کرن پہنچائیں گے کہاں پر کس طرح کی لڑائی رہی ہے کہاں پر کتنے ووٹ ڈالے گئے ہیں تمام ایسی چیزیں تو شروعات کرتے ہیں لوگ سبح چناؤ کے پہلے چرن کی ووٹیں آج ہوگی اور 21 راجیوں کی ایک سو دو